چکن میں انڈے ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں آج آپ سے شیئر کروں گی ایک ایسی ریسپی جو کہ بنانے میں آسان تو ہے ہی جب بنا کر آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں گے نہ خود بھی حیران رہ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو آپ کے چینل اس143 ویلاغ میں تو آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں چکن فرائے کی ایک بلکل نئی اور یونیک ریسپی کیونکہ نہ ہی میں چکن کو وائل کرنے لگی ہوں اور نہ ہی ڈبل کوٹنگ کرنے کے لیے پانی میں ڈپ کریں گے مگر پھر بھی ریزلٹ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملیں گے یہ میری گارنٹی ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اس143 ویلاغ کو سبسکرائب بھی کر لیں ریسپی کرنچی چکن فرائے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو لے لیا ہے میں نے چکن چکن کو وزن میں دیکھیں تو تقریباً ڈیٹ کلو کے قریب ہے اور میں نے چکن کی کینڈیاں بنوالی ہیں اصل میں چکن کی تھائی اور کینڈی بڑی ہی ٹیسٹی بنتی ہے جب آپ انہیں فرائے کرتے ہیں اور یہ جلدی سے گل بھی جاتی ہے آپ لوگ چاہیں تو چیسٹ پیسز بھی لے سکتے ہیں اچھا دونوں سائیڈوں سے کینڈی کو میں لگا لوں گی بڑے بڑے سے گہرے کٹ کٹ اتنا گہرہ لگائیں کہ ہڈی تک نظر آنے لگے پہلے چکن کو اچھے سے دھولیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اچھا سارے کٹ میں پہلے ہی کمپلیٹ کر چکی دی دو پیسز میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے چلیں جی اب کر لیتے ہیں چکن کو میرینیٹ تو میں ڈالوں گی چکن میں دو عدد انڈے ڈیٹھ کلو چکن کے لیے اگر آپ کونٹیٹی کم کر رہے ہیں چکن کی تو پھر ایک انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی اس میں نمک کا ہاف ٹیبل سپون اس میں شامل کریں لال مش کا پاودر چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے مجھے چاہیے ہوگا فریش لیمن جوس تو میں نے پانسے چھے لیمن لے لیے ہیں میرے پاس چھوٹے سائز کے ہیں آپ ان کا جوس نکال کر ڈال دیں جو کہ تقریباً پانسے چھے ٹیبل سپون کے قریب ہونا چاہیے چلیں جی ایک ٹیبل سپون ڈال دیتے ہیں اس میں ادھرک اور لسن کا پیسٹ بس جی میری نیشن میں یہی چند چیزیں ڈالیں گی مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ انڈے ادھرک لسن کا پیسٹ لیمن جوس مرچ مسالے چکن پر اچھے طریقے سے چپک جائیں انڈے ڈالنے کا ایک مقصد ہے انڈے ڈالنے سے چکن کوئی اتنا ٹینڈر سوفٹ اور جوسی بنے گا کہ آپ کی سوچ ہے دیکھیں اب چکن کو میری نیٹ کر کے میں اسے رکھوں گی پوری رات کے لیے تو اگر یہ کرسپی کرنچی فرائی چکن ٹینڈر اور جوسی کھانا ہے نا تو آپ اسے میری نیشن لگا کر پوری رات کے لیے لازمی رکھیں اگر ٹائم نہیں ہے تو چھے گھنٹے تو لازمی رکھیں تب ہی آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں گے اچھا میں نے اسے اوور نائٹ کیلئے میری نیٹ کیا چکن میری نیٹ ہو چکا ہے اب بنا لیتے ہیں اس کی کرسپی سی کوٹنگ تو یہاں پر لے لیا ہے میں نے آدھا کلو کے کریپ میدہ میدہ کچھ زیادہ ہی لینا ہے آپ لوگوں نے ایک بڑے سے برطن میں میدے کو ڈالیں ساتھ میں میدے کی سیزننگ کریں گے تو ڈالوں گی اس میں ایک ٹی سپون نمک کا ایک ٹی سپون ڈالنے لگی ہوں میں کشمیری لال مچ اچھے کلر کے لیے نہیں ہے تو سکپ کر دیں لسن کا پاوڈر ڈالوں گی میں اس میں ایک ٹی سپون اور ادھاک پاوڈر ڈالوں گی اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون تو آپ لوگوں نے ادھاک اور لسن کا پاوڈر ہی ڈالنا ہے ہاف ٹیبل سپون ڈال دوں گی اس میں لال مچ کا پاوڈر جو کہ تیکھے والی ہے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون اس میں چکن پاوڈر بھی ایڈ کریں گے اور اس میں شامل کریں گے بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا بھی جس سے کہا جاتا ہے میں آپ کو رہ پر بھی دکھا دیتی ہوں یہ بیکنگ پاوڈر نہیں ہے میٹھا سوڈا ہے جس سے ہم چھولے وغیرہ بھگوتے ہیں نا بس وہی تو اس میں میں نے تقریباً تین سے چار چٹکی یا ایک چوتھائی ٹی سپون ڈال دیا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے تو ایک سے دو چکن کیوب لیں اور اس میدے میں آپ لوگوں نے انہیں کرش کر کے ڈال دینا ہے تو چکن کیوب ڈالنے سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو سیم ریزلٹ ملے گا مگر آپ لوگوں نے ریسپی کو ضرور فالو کرنا ہے تب ہی آپ بہترین جوسی ٹینڈر کرسپی چکن انجوائے کر سکیں گے تو یہاں پر دیکھیں اب ایک ایک چکن کا پیس اٹھائیں میدے میں اچھے طریقے سے کوٹ کریں ہلکا سا پریس کرتے ہوئے اور ایکسٹرا میدہ جھاڑ لیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آپ ذرا کرمز چیک کریں میں ایک ہی کوٹنگ کروں گی نہ ہی اسے پانی میں ڈپ کروں گی اور نہ ہی ڈبل کوٹنگ کریں گے مگر ریزلٹ پھر بھی شاندار ملیں گے تو سارے چکن کو آپ لوگوں نے ایسے ہی کوٹ کرتے جانا ہے اور جھاڑ کر الہدہ سے رکھتے جانا ہے بس جی کچھ بھی نہیں کرنا آپ چکن کو کر لیتے ہیں فرائے تو فرائے کرنے کے لئے میں آئل کو بلکل لو فلیم پہ گرم کروں گی کیونکہ چکن کچھا ہے اور ہم نے اسے اندر تک پکانا ہے اور اسی سٹیج پر اگر تو آپ لوگوں کو ویڈیو ذرا سے بھی اچھی مزے کی اور یونیک لگ رہی ہے تو پلیز ریسیپی کو لائک کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ بلکل لو فلیم پہ میں چکن کو اُلٹتے پلٹتے رہوں گی اور آپ لوگ سبرا چیک کریں بلکل بھی کوٹنگ نہیں اترے گی اور نہ ہی آئل گندہ ہوگا ایک دم کرسپی کرارا مزے دار سا چکن تیار ہوگا انشاءاللہ تو چکن کو فرائے کریں تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اُلٹتے پلٹتے رہیں گے جیسے ہی چکن کا اچھا ایسا کلر آ جائے گا گولڈن سا تو بس جی نکال لیتے ہیں چکن کو اور میں آپ کو ذرا چیک کروا دیتی ہوں کہ چکن مکھن ملائی کی طرح سوفٹ اور جوسی ہے تو یہاں پر آپ لوگ ذرا چیک کریں کہ ہڈی پر ذرہ برابر بھی بلڈ نہیں لگا ہوا بازار سے ہم جو چکن کریتے ہیں ناکس آئل میں بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ اندر سے کچھا رہتا ہے اور قیمت تو آسمانوں سے باتیں کرتی ہے تو آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں تو دیکھیں لگ رہی ہے نا ٹیسٹی ریسپی بنائیں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں آپ کے پیارے سے کمیٹ کا مجھے انتظار رہے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان